شجابات سے جہاں پر پولیس کی کارکردگی پر سوالیا نشان اٹھنے لگا ہے شجابات میں بگڑے کے علاقے میں ریسکیو ملازم کی دفعہ 144 کی کھولم کھلا خلاف ورزی کی گئی شادی کی تقریب میں خواجہ سراغ کا رکھ سیکڑوں افراد نے شرکت کیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے شجابات سے جہاں پر پولیس کی کارکردگی پر سوالیا نشان اٹھنے لگا ہے بگڑے کے علاقے میں ریسکیو ملازم کی دفعہ 144 کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی ہے اسی پر مزید ہم بات کریں گے نمائندہ روحیم مصور انسانی سے یہ مصور بتائے گا اس حوالے سے جی شجاباد کا علاقہ ہے بگڑے جہاں پر ریسکیو اہلکا اور محمد افضل کی شادی کی تقریب میں پورا ہے تمام کے ساتھ مجرکہ بھی ہے تمام کے ایڈے جبکہ برات میں پولیس ٹریفک وارڈنز اور ریسکیو کے اہلکا اور سمیت سیکڑ افراد نے شرکت کی کرونا وائرس کی پیشے نظر دفعہ 144 کی پر نہ تو انتظامیہ نے کوئی کاروائی کی اور نہ ہی کوئی مطلقہ تھانا صدر کی پولیس کے کانوں پر جھوڑ ہی کی اور انتظامیہ نے اس معاملے پر مکمل طور پر خموشی دکھائی دیئی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ مصور انساری آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شجاباد سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں پولیس کی کارکردگی پر سوالیاں نشان اٹھنے لگے ہیں بگڑے کے علاقے میں ریسکیو ملازم کی دفعہ 144 کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی ہے شادی کی تقریب میں خواجہ سراہ نے رکس کیا اور سینکڑ افراد نے شرکت کی ہے یہ فوٹیج بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی کارکردگی پر سوالیاں نشان اٹھنے لگے ہیں بگڑے کے علاقے میں ریسکیو ملازم نے دفعہ 144 کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے شادی کی تقریب میں خواجہ سراہ کا رکس سینکڑوں افراد نے شرکت کی فوٹیج آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں روحی کی سکرین پر شجاہ بات میں پولیس کی کارکردگی پر سوالیاں نشان اٹھنے لگا ہے بگڑے کے علاقے میں کوئی شادی کی تقریب ہے جبکہ ہماری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایسے کوئی انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم اس کے پر تحقیقات کر رہے ہیں اور فوری طور پر اس کے پر کارکردگی پولیس انتظامیوں کو بھی معلوم نہیں ہیں جبکہ ہم نے دیکھا اس پوٹیج میں کہ شادی کی تقریب میں خواجہ سراہ رکس بھی کرتے نظر آ رہے ہیں اور سینکڑوں افراد نے شرکت بھی کی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بلکل یہ دو ایک کرونا وائرس کے پیشے نظر جو دفعہ ایک سو چوالیس ہے اور کے خلاف واضی دکھائے داری ہے جس پر انتظامیہ کے اوپر بہت بڑا سوالیاں نشان بن چکا ہے اور اس کے اوپر انتظامیہ کو فوری طور پر کاروائی کرنی تھی جو کہ ابھی تک بھی کوئی کاروائی سامنے نہیں آئی اور یہ اس طرح کی تقریب تو بلکل بھی اجازت نہیں تھی کہ شادی کی تقریبات کی جائے اور شادی کی تقریبات کے پر اس طرح کی کوئی بھی کسی قسم کی کوئی کاروائی انتظامیہ نے فوری طور پر کرنی چاہیے بلکل انتظامیہ کو چاہیے کہ اس پر فوری طور پر کاروائی کرے مصور ان ساری جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کی جو وبا ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے تو اس صورتحال میں دفعہ ایک سو چوالیس بھی نافذ کی گئی ہے اس کے باوجود اس طرح کی جو تقریبات ہیں ان کا انعقاد ہونا کیا سمجھتے ہیں اس پر آپ بلکل یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے انتظامیہ پر انتظامیہ کے اندر جو اہلکار ہیں دیکھیں کہ اس کے جو شادی ہے جس کی وہ بھی ریسکیو اہلکار ہے جبکہ ان کو بھی سب کو حالات کے حوالے سے بلکل معلوم ہے کہ کرونا کے پیشے نظر کرونا وائرس کا پھیلاؤ ہو رہا ہے اور کرونا وائرس کا پھیلاؤ کے پیشے نظر تو اس طرح کی کوئی تقریبات کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے انتظامیہ بھی اس کے پر کاروائی کرے اور اس حوالے سے جو ایک چیز اور بھی سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ جو رکس ہے رکس کے ساتھ دھول ڈھماکہ اور یہ حوالے سے ملک میں بہت ہی اس ٹائم افرہ تفریق آلامہ اور یہ لوگ اپنی شادیوں پر اس چیز کی جب امپلیمنٹ میں کر رہے تو یہ ایک بہت بڑی سوالیہ نشان ان کی جاب کی حوالے سے بھی بن سکتا ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ جو ریسکیو کے ملازمین ہیں اور جن کے اندر پولیس کے ملازمین ہیں ٹرافک وارڈنز ہیں یہ سارے کے سارے اس میں موجود ہیں جبکہ اس کے پر کوئی بھی انتظامیہ نہیں اور یہ ان لوگوں کو بھی کوئی سوالے سے اپنے آپ کو بھی شرم نہیں آئی بلکل مصور ان ساری جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے یہ تو متعلقہ علاقے کے ایس ایچو سے اگر آپ کی بات ہوئی ہو ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے یہ مصور کا سکھانے کا ایس اچو کے حوالے سے تو ابھی تک انہوں نے تو کوئی اپنی کال ہی رسیب نہیں کی جبکہ ادھر کے جو اے ایس ایز وغیرہ ان کے ساتھ بات ہوئی ہے تو انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نوٹس میں نہیں آیا اور ہم اس کے پر جیسے ہی ہمارے نوٹس میں آتا ہم علاقے کے اندر کاروائی کریں گے اور علاقے کی کاروائی کے اندر ان کے کاروائی کرنے سے اب تو کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا فنکشن ہو چکا ہے جس فنکشن کے اندر اتنی بڑی حجوم لگ چکا ہے اور اس حجوم کے اندر عوام عوام کی سیکڑ افراد میں شرکت کیا اور سیکڑ افراد میں سے خدا نہ خاصتہ کسی ایک بھی شخص کو اگر کرونا وائرس کا خدشہ یا کوئی کرونا وائرس کا پیشنٹ ہوا تو اس سے سیکڑو اور بھر کے پورے علاقے کے اندر یہ بیواری گوہ پھیل سکتی ہے اور جو ایک بہت بڑی سوالیا نشان تو کیا ہو ایک بہت بڑا علمیہ بن سکتا اور یہ پورے علاقے کی لپیٹ میں لے سکتا ہے بلکل مسور انساری جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھا جوا رہا تھا تو علاقہ مکین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں علاقہ مکینوں کے یہ تو دہی علاقہ ہے دہی علاقہ میں تھوڑی سی اویرنس کم ہوتی ہے اور دو لوگ اپنی خوشیوں کے حوالے سے وہ ایک پولیس کی جو رٹ ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے انہوں نے پولیس کی رٹ کے چیلنج کر کے اور علاقہ مکینوں کی ہی یہ ایک شرکت اور یہ آپ کو کسید قضاء دکھا رہی ہے کہ عوام کو اس حوالے سے اویرنس کم ہے اور لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں اور اس میں بہت قسید قضاء میں عوام آپ کو نظر دیا بلکل بگڑیں کا یہ علاقہ ہے جہاں پہ ریسکیو ملازم کی دفعہ 144 کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی ہے مصور انساری آپ ہمیں شجابات سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا شجابات سے آپ کو بتا رہے ہیں یہ مناظر بھی آپ اپنی ٹیلوین سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پولیس کی کارکردگی پر سوالیاں نشان اٹھنے لگے ہیں بگڑیں کا علاقے میں ریسکیو ملازم کی دفعہ 144 کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی ہے شادی کی تقریب میں خواجہ سراغ کا رکس بھی دیکھنے کو ملا جبکہ سیکھرو افراد نے شرکت کی ہے یہ فٹیج آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں روحی کی سکرین پر یہ فٹیج آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں پولیس کی کارکردگی پر سوالیاں نشان اٹھنے لگے ہیں بگڑیں کے علاقے میں ریسکیو ملازم کی دفعہ 144 کی کھلم کھلا خلاف ورزی جاری ہے شادی کی تقریب میں خواجہ سراغ کا رکس بھی ہے اور سیکھرو افراد نے شرکت کی ہے شجابات سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر بگڑے کے علاقے میں ریسکیو ملازم کی دفعہ 144 کی کھلم کھلا خلاف ورزی دیکھنے کو مل رہی ہے شادی کی تقریب میں خواجہ سراغ کا رکس بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اور سیکھرو افراد نے شرکت بھی کی ہے کرونا جیسی صورتحال کا سامنے ہے اور اس صورتحال میں شادی کی تقریب میں خواجہ سراغ کا رکس بھی سامنے آیا اور سیکھرو افراد نے شرکت بھی کی ہے کوئی سوشل ڈسٹنس کا خیال نہیں رکھا گیا پولیس کی کارکردگی پر سوال یا نشان اٹھ رہے ہیں بگڑے کے علاقے میں ریسکیو ملازم کی دفعہ 144 کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی ہے